اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائے کامل ہے اس ذات کے لئے جس نے اس کائنات کو ادم سے وجود بخشا اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زباطہ مقدسہ پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام پیامِ ماہِ سیام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اماریہ سر ناظرین کرام یہ پروگرام جو خاص طور پر جوانوں کے لئے نشر کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چاکہ ہم تربیتی پہلو پہ غور کر سکیں کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح بہتر سے بہتر تر بنا سکتے ہیں آج انہی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے احترامِ والدین ناظرین کرام والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جو اولاد کے اس دنیا میں آنے کا موجہ بنتی ہیں کہ اگر وہ والدین نہ ہوتے تو یہ اولاد بھی دنیا میں نہ آتی یہی وجہ رہی کہ خدا مند متعال نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں والدین کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنے کا ذکر بھی فرمایا فرمایا وَقَوَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت خدا مند متعال کی کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آیا جائے آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جوان سکالر جناب قابل عزت و احترام جناب نقاش الحسنین صاحب آپ جامعہ تلکوثر کے فاضل لائک اور سینئر طالب علم ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے جناب آغا نقاش ہم آپ سے سوال کرتے چلیں کہ جو آیات و روایات میں خاص طور پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اور احسان سے پیش آنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی تاقید روایات میں اور آیات میں کیوں بیان کی گئی ہے آپ بیان فرما دیجئے جزاک اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارو بھائی سب سے پہلے آپ کا اور حادی ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع پر لبکشائی کرنے کے لیے بندہ حقیر کو موقع اطاق کیا اور رہا جہاں تک آپ کا یہ سوال کے آیات میں بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا نیکی کا ان کے احترام کا حکم ہمیں دیا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یوں تو والدین کے احترام کی بہت ساری وجوہات ہیں جسے ہم بیان کرنا چاہیں تو شاید وقت کم پڑ جائے گا میں چونکہ آپ کا سوال ہے قرآن میں آیات بہت ساری ہیں تو یہ احترام کیوں ہے تو میں قرآن کی ایک آیت سورہ احقاف کی پندر نمبر اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس میں پروردگار فرماتا ہے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا احسان کا حکم دیا ہے وسیعت کی ہے اگر ہم اسی آیت کو تھوڑا آگے پڑیں تو شاید اس میں وجہ بیان ہو گئی ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے حَمَلَتْهُ أُمَّهُ قُرْحَ جو دنیا میں آیا ہے اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے خاص مدد کے لئے اپنے پیٹ میں رحمیں اٹھائے رکھا ہے اور تکلیف اٹھا کر اس دنیا میں وجود دیا ہے اس آیت میں اگر ہم دیکھیں ظاہراً تو یہ لفظ ہیں کہ والدہ نے تکلیف اٹھائی ہے ویسے تو ہم سمجھ نہیں سکتے کتنی تکلیف والدہ اٹھاتی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں اگر انسان کے پاس کچھ وزن زیادہ دے دیا جائے مثلاً آپ سردیوں میں دیکھیں دو چار کپڑے زیادہ پہن لیا جائیں یا انسان کے جیبوں میں پاکٹ میں کچھ وزن زیادہ ڈال دیا جائے میں مثال دیتا ہوں آدھا آدھا کلو کا ایک پتھر ڈال دیا جائے اور انسان کو کہا جائے کہ ایک ہفتہ تم نے اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے جہاں جاؤں وہاں لے کے جانا ہے تو وہ ایک کلو ہمارے لئے ایک ہفتہ اٹھانا بڑی مشکل دے بات ہو جاتی ہے اور وہ ماں جو نو ماں ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کی تکلیف کا اندازہ ہم نہیں ایک ماں ہی بیان کر سکتی ہے اور ہم دوسری بات دیکھیں کہ کس طرح تکلیف سہتی ہے بچہ رحم مادر کو چیر کر ایک نیا وجود بنا رہا ہوتا ہے کس سے نیا وجود بنا رہا ہوتا ہے ماں کے رحم سے ماں کے خون کو چوس کر ماں کے خون کی خوراک لے کر وہ بچہ پروان چڑھتا ہے ماں کا خون لے رہا ہوتا ہے ماں کے جسم کے وہ حصہ جو ایک انتہائی اہم حصہ ہے جسے ہم بلڈ کہتے ہیں اس کے ذریعے بچے کی گروت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک تکلیف دے عمل ماں اپنے بچے کو خون دے کر پروان چڑھاتی ہے اس طرح ہم دیکھیں اور آگے ماں جب پیدا کرتی ہے اس کی تکلیفی بہت ساری ہے میں نے پہلے بیان کیا ہے یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے ایک شخص نے جب اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھایا حج کے زمانے میں اور پیدل حج کر رہا تھا دل میں مطمئن تھا کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے ہم نے تو پیدل اپنے کاندوں پہ اٹھا کے اپنی والدہ کو حج کروایا ہے رسول اگرام قدر سے ملاقاتی اور سوال کیا کیا ہم نے اپنی ماں کے احترام کا حق ادا کر دیا پروردگار نے جو حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو پیدا کرتے وقت جو تکلیف اس ماں نے صحیح ہے اس کا ایک حصہ بھی تو مدہ نہیں کر پا اللہ اکبر اچھا یہاں سے ہمیں پھر یہ ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں والدہ کی خاص طور پر دعا لینی چاہیے بددعا نہیں لینی چاہیے جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جب ہم ماں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خون کے ذریعے بچے کو پروان چڑھا رہی ہے بچے کو دنیا میں لاتے ہوئے مشکتیں اٹھا رہی ہے اتنی تکلیف اگر ہمارے لئے کوئی سہ رہا ہے ایک رسم دنیا بھی اگر کوئی اسلام کا قائل نہ بھی ہو پروردگار حکم نہ بھی دے تو اقل انسانی جھنجوڑ جھنجوڑ کے کہتے ہیں کہ جو تمہارے لئے تھوڑی سی تکلیف اٹھائے بدلے میں تم اس کے ساتھ نیکی کرو اتنی تکلیف اٹھا رہی ہے ظاہری بات ہے احسان دعا لینی چاہیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اندر سے اخلاق کی اور اخلاقی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد آپ نے کہا نا کہ ماں کی بدعا نہیں لینی چاہیے سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا میری ماں بھی مجھے دیکھ رہی ہوں گی سن رہی ہوں گی سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے بچوں کو کبھی بدعا نہ دیجئے کیونکہ ماں جتنی تکلیف سہ کر بچوں کو دنیا میں لاتی ہیں پروردگار ان کی دعائیں بہت جلد قبول کرتا ہے اور آسمان لرز اٹھتا ہے ماں کی بدعا سے ایک عابد بنی اسرائیل جو اپنی والدہ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عبادت کے لئے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے علاقے سے دور تاکہ کوئی شور شراب بنا ہو ہم عبادت خدا کریں گے عبادت کر رہا ہوتا ہے والدہ کو کوئی کام پڑتا ہے جو اس کا بچہ ہی کر سکتا ہے یہ بیٹا ہی کر سکتا ہے والدہ گھر کو چھوڑتی ہے اور بڑی مشکل سے بزرگی کے عالم میں پہاڑ پہ چڑتی ہے اور اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ یہ میرا کام ہے کام کر دو کام کر دو لیکن بیٹا توجہ نہیں کرتا اپنی والدہ کو خالی لوٹا دیتا ہے تو ماں کو پریشانی ہوتی ہے میں اس بزرگی کے عالم میں اتنی دور تک چل کے آئی ہوں اس علاقے کی بدکار عورتیں بھی مسکر آئیں یہ ماں کے دل سے بدعا نکلی ہے کہ تم نے میرا احترام نہیں کیا ماں چلی آتی ہے لیکن میں وہی کہہ چکا ہوں کہ ماں کی بدعا تھی پروردگار تو جانتا ہے ماں نے کتنی تکلیف سے ہی ہے ماں نے کتنی محبت کی ہے خود بھوکا رہ کے بچے کو کھلایا معاشرے میں آپ جانتے ہیں ناظرین جانتے ہیں کتنی ایسی ماں ہیں جن کو خود کھانے کو نہیں مر رہا ہوتا وہ پیٹ میں رکھ کے بھی بچے کو خود اپنی گزا دیتی ہیں باہر جب دنیا میں آتا ہے پھر بھی اپنی گزا چھوڑ کر اپنا پیٹ کاٹ کر خود بھوکے رہ کر بچے کو دیتی ہیں ماں نے جب بدعا دی واپس آگئی ایک عورت نوجوان عورت کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا چاہتی تھی تو پرانے دور میں اس طرح سواریوں کا سلسلہ تو نہ تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے تو وہ پہاڑ سے چڑھ کے دوسری طرف جانا چاہتی ہے تو وہاں پہ ایک چرواہا وہ اس دن اتفاق سے اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر چرانے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے استرہت کر رہا ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے تو وہ ایک نوجوان عورت کو دیکھتا ہے تو شریعت خدا کو پامال کرتا ہے شریعت خدا سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ فیل انجام دیتا ہے جس کی ممانعت ہے عورت پلٹ آتی ہے دیکھئے گا ماں کی بدعا کہاں تک لے جاتی ہے عورت واپس پلٹتی ہے ظاہراں تو چپ ہو جاتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد جب اثرات نظر آتے ہیں عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو علاقے کی عورتیں اور اس کے اہل خانہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ پہاڑ پہ میں گئی تھی میں نے دوسرے گاؤں جانا تھا کام تھا میں تو نہیں جانتی کون شخص تھا لیکن وہاں پہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا شاید تھکا ہوا تھا تو اس نے میرے ساتھ فیلے کبھی انجام دیا ہے علاقے والے کہتے ہیں وہاں پہ تو عابد کے علاوہ کوئی جاتا نہیں ہے وہ عبادت کر کے شاید تھکا ہوا ہوگا یہ تو وہی ہے دیکھئے گا ماں کی بدعا کہاں تک جاتی ہے یہ تو وہی ہے حاکم شر کے پاس آتا ہے مسئلہ کہ جسے آپ عابد کہتے ہیں وہ تو عابد نہیں ہے وہ تو گنے گار ہے اسے سزا دی جائے تو حاکم شر کہتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے ہم اس کو تب سزا دیں گے بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر حاکم شر کے پاس آتے ہیں اس شخص کو بلوایا جاتا ہے اور اس کو رسوا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اسے حاکم شر حکم دیتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی بدکاری نہ کرے اسے پورے شہر میں گماؤ تو اس علاقے اور محلے سے گزرتا ہے جو بدکار عورتوں کا محلہ ہوتا ہے بدکار عورتیں اس پہ مسکراتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم تو بڑے عابد تھے اس وقت یہ مسکرات پڑتا ہے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً یہ بدکار ہے ان کی بات پر مسکرات رہا ہے لیکن اس کے دل میں وہ جو بات تھی ذہن میں ماں کی کہ تجھ پر بدکار عورتیں ہنسیں آج وہ اپنی ماں کی بدعا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے حاکم شر اسے سزائی موت کو حکم دیتا ہے ماں پھر دوڑ کہتی ہے آخر ماں ہے نا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماں کوشش کریں بچوں کو بدعا نہ دیں ماں پھر آتی ہے کہتی ہے کہ آخر ماں میرا بیٹا بے قصور ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا آخر ماں شر کہتا ہے عورت ہے یہ بچہ ہے اس نے کیسے گناہ نہیں کیا یہ اقرار کرے یہ انکار کرے اس کے علاوہ تو وہاں کوئی جاتا نہیں ہے تو دیکھئے گا ماں کا خدا پہ یقین کتنا ہے ماں خدا پہ یقین دکھیں خدا ان کے بچوں کی تربیت اچھی کرے گا ماں کہتی ہے کہ اس کی گواہی اس سے نہ لو مجھ سے نہ لو اسی بچے سے لو یہ بچہ پکارے گا اور بتائے گا کہ اس کا حقیقی والد کون ہے حاکم شر پوچھتا ہے ماں جانتی تھی نے یقین تا ہے کہ جو بدعا سن سکتا ہے وہ میری بیٹے کے حق میں دعا بھی تو پروردگار سن سکتا ہے تو بیٹے کو جب حاکم شر کہتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ عابد میرا باپ نہیں ہے بلکہ فلان چروہہ میرا باپ ہے یہ ہے ماں کی بدعا اسے ایک نتیجہ لیجئے گا مار بھائی میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ وہ عبادت عبادت نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر کہیں کی جائے آج بھی کچھ عبادت گزار ظاہر دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ والد گھر میں بیمار ہے والدہ بیمار ہے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے ان کو سجدوں کی پڑھوی ہے نہیں واجب ادا کیجئے حرام سے بچئے باقی والدین کی اطاعت والدین کی اطاعت نہیں بلکہ عبادت خدا شماروں کی یہ خدا کی عبادت ہے در حقیقت اور ایک اور بات ہمیں معاشرے والوں کو بھی چاہیے اگر کسی پہ الزام لگے سنی سنی باتوں پر کان نہ دریں دیکھنے کو کچھ اور ہوتا ہے حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے ہمیں اس کی حقائق تک جانا چاہیے اور تہہ تک جانا چاہیے اللہ اکبر بہت ہی نہائیت سنگین واقعہ تھا کہ والدہ کی بدعا سے اس طرح کے اثرات واقعاً ظاہر ہوتے ہیں یہ تو والدہ کا مقام ہے کیا آیا والد کا بھی اسی طرح کا مقام ہے کیونکہ والد کی احسان کے حوالے سے احترام کے حوالے سے کام اہمیت سمجھی جاتی ہے تو کیا والد کا بھی کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں بھی کوئی اثرات ظاہر ہوتے ہیں آپ بیان فرما دیجئے جی اچھی بات کی آپ نے معاشرے میں یہ مسئلہ رائج ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر والدہ کا احترام کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں والد کا احترام کم نہیں ہے والد نے بھی اپنی اس بچے کو پروان چڑھانے کے لئے پوری جوانی لگائی ہوتی ہے والد اپنی زندگی کا اہم حصہ جسے جوانی کہتے ہیں صرف کرتا ہے محنت کر کے کام میں مصروف ہو کے تاکہ دو چار بچے اس کے پروان چڑھ چپیں تو بچے اپنے والدین کی جوانی کھا جاتے ہیں والدین کا بھی احترام ہے میں مختصرا بیان کروں گا کیونکہ قرآن کی بات چڑھ رہی ہے قرآن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ والدین کا احترام صرف ہم پہ واجب نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام پہ بھی واجب ہے چونکہ بات قرآن کی چڑھ رہی ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو امام سادق سے روایت ہے کہ جب آپ کے والد بزرگوار آپ سے ملنے آتے ہیں مصر حضرت یعقوب علیہ السلام تو آپ اس وقت بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ ہی پروٹوکول میں ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اسے ہم ترک اولا کہتے ہیں یہ پھر ترک اولا کسی اور پروگرام میں وزاعت چونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کوئی غلطی نہیں کی لیکن اس پروٹوکول میں ہی آئے جو ایک بادشاہ کا ہوتا ہے یہ سواری پہ تھے اور باپ پیدل تھا اس وقت جبرائیل نازل ہوتے ہیں حضرت یوسف کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ دکھائیے آپ اپنا ہاتھ کھولتے ہیں تو ایک نور ساتے ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے تو حضرت یوسف نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کیا تھا کہ یہ نور نبوت تھا جو آپ کے ہاتھوں سے ساتے ہو کہ آسمان کی طرف اس لیے گیا ہے کہ آپ سواری پہ تھے باپ پیدل تھا نسل میں نبوت ختم ہو جائے گی یہ صرف ہم پہ نہیں ہے اللہ کے جو برگزیدہ انبیاء ہیں معصومین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات تعلق رکھتے ہیں اور اگر ہم والدین کا احترام کریں اس کے الگ اثرات ہیں مثلا میں ایک مثال دوں گا آیت اللہ مرعشی ناجفی کی جن کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے ان کی والدہ کہتی ہیں ان کے گھر کے دو حصے تھے ایک بالائی اوپر والا کمرہ ایک نیچے والا حصہ والدہ کہتی ہیں کہ اپنے باپ کو کھانے کے لئے بلالاؤ مرعشی صاحب جاتے ہیں والد سوئے ہوئے ہیں اب ادھر والدہ کا حکم ہے باپ کو لے آؤ اور والد استرات کر رہے ہیں تو پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں تو پھر خیال آیا میں ایسا کام کرتا ہوں کہ والد کے دل سے دعا بھی نکلے اور بیدار بھی ہو جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان کی نوک ان کے پاؤں کے تلووں پہ پھیغنا شروع کی جب انہوں نے اپنے پاؤں پہ میری زبان محسوس کی اٹھ کے بیٹھے اور دعا کی پروردگار تجھے علومِ آلِ محمد کا عالم بنائے غلامی اہلِ بیت نصیب کرے خدایت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو عزت ملی ہے مجھے یہ جو غلامی اہلِ بیت ملی ہے یہ صرف اور صرف والدین کے احترام کا صلاح ہے آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ والدین کی اطاعت و فرمبرداری اور ان کے ساتھ احسان کرنے کے کیا مصبت اثرات ہوتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے کے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے کیا برے اثرات ہو سکتے ہیں تو اب ہمیں یا جوانوں کو خاص طور پر ایسا کون سا کام کرنا چاہیے احترامِ والدین کے حوالے سے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے وہ بھی المختصر طور پر بیان کیجئے گا جی بلکل بیان ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ والدین کا احترام کیسے کیا جائے والدین کا احترام زندگی کے ہر حصے ہر شعبے میں ہونا چاہیے چلنا کیسے ہے والد ساتھ ہو والد ساتھ بیٹھا ہو کھانا کیسے ہے والد ساتھ بیٹھا ہو بولنا کیسے ہے والد کو بلانا کیسے ہے بہت ساری باتیں ہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں روایات ہیں اور معصومین کی جو روایات کا خلاص ہے وہ بیان کروں تو کبھی اپنے والد کا نام نہ لیں اپنے والد کو نام کے ساتھ کبھی نہ پکارے والد کہیں باپ کہیں یا جو لفظ رائج ہے آپ کے ہاں اسے پکارے نام نہ لیجی دوسرا کبھی والد کے آگے نہ چلی ہے ہمارے معاشرے میں ان باتوں کا قطعہ ہی خیال نہیں کیا جاتا رزق کمی ہوتی ہے انہی وجہوں سے جو ناغہامی آفات آتی ہیں انہی وجہ سے پروردگار مسائب اور مسئیبتوں میں مبتلا کرتا ہے انہی وجہوں سے جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم تو واجبات انجام دے رہے ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں پھر یہ آزمائشیں کیوں ہیں ہمیں دیکھنا ہے ہم والد سے آگے تو نہیں چل رہے والد کا نام لے کے نہیں بلانا والد کو سب سے پہلے کھانا دینا ہے والد کے پیچھے چلنا ہے والد سے انچی آواز میں نہیں بولنا قرآن کے عید والد کو اوف تک نہیں کہنا یہ سب سے کم تر لفظ ہے اوف جو پروردگار نے استعمال کیا ہے اس سے کم بھی ہوتا اگر کوئی کم تر ہوتا تو پروردگار وہ استعمال کرتا ہے اگر ہم کام کر دیں والدین کا جو حکم دیں صرف ایک لفظ کہہ دیں اوف تو یہ اوف تک کی اجازت ہمیں نہیں ملی اور میں آخری بات کروں یہ تو وہ باتیں کہ اگر والدین زندہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں پروردگار نے انہیں توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کے سمرات کے لئے والدین کے احترام کرے اور جن کے والدین چلے جائیں جن کے والدین یہ خاص موضوع ہے جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ ہم نیکی کر سکتے ہیں سوال آتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں کیا آپ ان سے نیکی کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا کھولا ہے یہ بھی بیان فرماتا ہے یہی تو امار بھائی اسلام کا حسن ہے اگر کوئی مومن اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن مغفرت کا دروازہ بند نہیں ہوا آپ اچھی اولاد کی صورت میں اپنے بعد والے افراد کو چھوڑ جائیں آپ اچھی اولاد چھوڑ جائیں تو آپ کے لئے مغفرت کھولی ہے رسولِ گرامی قدر سے یہی سوال ہوا کہ ہمارے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے آپ اتنی والدین کی عظمت پر باتیں کرتے ہیں ہم تو محروم ہیں رسولِ گرامی قدر بتائیے پھر ہم کیا کریں فرمایا آپ ان دونے کے لئے استغفار کریں آپ ان دونوں کے لئے نمازیں ادا کریں جو آپ کے والدین نے وعدہ کیا ہوا تھا کسی سے آپ ان وعدوں کو پورا کریں وہ صلح رحمی جو آپ کے والدین کی زندگی میں لوگوں سے جاری تھی آپ وہ صلح رحمی کریں اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ کے والدین کے جو دوست تھے ان کی زندگی میں آپ ان کا احترام جاری رکھیں پس آخر میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ بچے جو اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں جس طرح ہمارے اوپر پنجگانا نماز واجب ہے اسی طرح والدین کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر والد کی قضا نمازیں پڑھوانا واجب ہے جس طرح فجر زہر اثر مغرب اور اشاہ واجب ہے تو والد کی نمازیں ادا کرنا بھی اس پر واجب ہے سیئے بہت ہی بہترین اور امدہ گفتگوہ آپ نے کی ناظرین کرام والدین کا مقام کیا ہے والدین کا احترام کیسے کرنا چاہئے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی اثرات کیا ہوتے ہیں والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کیا اثرات ہوتے ہیں بہت ہی امدہ گفتگوہ فرمائی جناب نکاش الحسنین صاحب نے لیکن ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے اسلامیک سکالر کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ